ڈاکٹر بننے کے لیے ایک شخص انٹریویو دینے آیا بڑے ڈاکٹر کے پاس پروفیسر نے پوچھا کہ اگر کسی کو دل کا دورہ پڑ جائے تو آپ فلاں دوائی کتنی مقدار میں دیں گے تو ظاہرے بعض وقت کسی کے انٹریویو دینے امتحان دینے بھی جا رہے تو فوری فوری جواب دینا ہوتا ہے تھوڑا سا سوچ کر تدبر سے لوگ جواب نہیں دیتے تو اس نے فوراں جواب دیا کہ چار ٹیبلٹس جو ہیں چار گولیاں دوں گا مگر ایک منٹ کے بعد وہ شخص جس نے امتحان دینا تھا انٹریویو دینا تھا پروفیسر سے کہتا ہے کیا میں اپنی ان چار ٹیبلٹ میں سے تین ٹیبلٹ کم کر کے ایک کر سکتا ہوں کیونکہ اسے یاد آیا کہ اس کیفیت میں چار ٹیبلٹس نہیں دی جاتی ایک دی جاتی ہے تو پروفیسر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا کہ افسوس آپ کا مریض تیس سیکنڈ پہلے مر چکا ہے یعنی گویا آپ نے جلد بازی کی وجہ سے اسے ضرورت سے زیادہ دوائی کھلا دی جس سے وہ موت کے موں میں پہنچ گئے یعنی اتنا ساری دوائی ایسے موقعے پر نہیں دی جاتی ورنہ اس کو رییکشن ہو سکتا ہے یہ بتانے کے لئے ڈاکٹر نے کہا مگر یہاں بھی وہی بات کہ بعض اوقات جلد بازی سے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں ہمیں احادیث کے ذریعے بزرگوں کے اقوال کے ذریعے یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ ہماری طبیعت میں تدبر ہونا چاہیے اور سوچ بچار ہونا چاہیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام تدبیر سے اختیار کرو پھر اگر اس کے انجام میں بھلائی دیکھو تو کر گزرو اور اگر گمراہی کا خوف کرو تو باز رہو یعنی اس حدیث کے تحت لکھا کہ جو کام کرنا ہو پہلے اس کا انجام سوچ لیں پھر خوب سوچ سمجھ کے پھر اس کو شروع کریں اور اگر تمہیں کسی کام کے انجام میں دینی یا دنیاوی خرابی نظر آتی ہو تو کام شروع ہی نہ کرو اور اگر ایسا کام شروع کر چکے ہو تو باز رہ جاؤ اسے پورا نہ کرو اللہ کرے کہ ہم سوچ بچار کے ساتھ کام کریں اہلِ علم سے مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے سمجھدار لوگوں کی رائے بھی لی جا سکتی ہے